اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ چرسی کڑھائی چکن کڑھائی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کی ریسپی بلکل آپ کیمے کے ساتھ بھی اور گوشت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سیم ریسپی سے آپ چرسی کڑھائی متن کی بنا سکتے ہیں بیف کی بنا سکتے ہیں اور کیمہ کی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی سیمپل ریسپیز جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں میسجز آتے رہتے ہیں میری ویٹس ایپ پہ بھی اور فرمایشی بھی ہوتی رہتی ہیں کچھ تو میں پوری کار دیتی ہوں اور کچھ جو ہے زائرہ ٹائم لگتا ہے جس جس نے اپنی فرمایش کی ہوئی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ جل سے جل پوری کر سکتا ہوں انشاءاللہ تو باری باری کر کے میں سب کی جو ہے جو جو فرمایش کی ہوئی ہے وہ پوری کرنی انشاءاللہ تو چرسی چکن کڑھائی ابھی ہم تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور جو ہے وہ سبسکرائب کرنا بھی نہ مولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کر دیا کریں دوسرا جو ہے وہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دکھا کریں تاکہ آپ سب کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں اس سے اس کے علاوہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ سکنا چاہتے ہیں کوئی نئی ٹیپس لینا چاہتے ہیں کوئی نئی پھول سے مطالب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بیکنگ سے مطالب تو ضرور کومنٹ کیا کریں اور اگر کچھ یہ وقت تو بھی لازمی کمائن کریں مجھے بھی کوئی بہت امید نہیں دیکھا اور آپ کی رائے مرے لیے بہت امپرٹنٹ ہے تو چلیں اب ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف جاتے ہیں اور سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج ہماری بنیں گی چرسی چکم کھڑھائی مزلہ سمپل شکر دپر کھڑھائی مانن جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو اندولیوں سٹارٹ ہیں وہ بھی بہت سمپل ہیں اور گھر پر بھی اویلی بلے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی لیے میں نے ارچولہ آن کر دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے چکن یہ چکن ہے دو کلو کی قریب چکن ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس میں ڈال دیں اور اس کو ابھی ہم نے کرنا ہے فرائی اور یہ دیکھیں ایک سائٹ سے جب ہو جائے گا ابھی اس کو چھلنا نہیں ہے جب ہو جائے تو پھر دوسری سائد آپ میں الٹا نہیں ہے اب ایک سائٹ ہماری براون ہو چکی ہے اب ہم دوسری سائد الٹا رہے ہیں دوسری سائٹ کو اور اس میں پھر دوسری سائٹ کو اور اس میں لسن اور ادرک موٹا موٹا کوٹ کے چاپ کر کے اس میں میں ڈال رہی ہوں اور یہ ہے دونوں لسن اور ادرک ملا کے دو ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب جو ہے وہ چمچہ آپ نے چلانا ہے تیزی سے کیونکہ جب آپ لسن ڈال لیتے ہیں تو وہ غیر چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور جب میں نے الٹی کر دی ہے لال مرچ ڈال دی ہے میں نے دبا کے دل کھول کے اور یہ اس میں لال مرچ ہے دو ٹیبل سپون ہے خوشک دھنیا ہے ون ٹیبل سپون ہے نمک ہے ون ٹی سپون اور اس میں دہی ڈالی ہے میں نے پھینٹ کے اچھی طرح سے یہ ایک کپ ہے اور ابھی ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو جکا ہے اب ٹیمارٹر چاپ ٹال دیا ہیں یہ چار سے پانچ ادر ٹیمارٹر ہیں چھوٹے سائز کے اور اب اس کو ہم مزید بھونیں گے فرائی کریں گے اور اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ ٹائم لگنا ہے ہمارا چھ منٹ کیونکہ ٹیمارٹر میں بھی پانی ہوتا ہے تو آنچ جو ہے آپ تھوڑی میڈیم رکھیں گے کیونکہ اس سے اور زیادہ پانی نکلے گا اور ہلکی آنچ کریں گے تو پانی نکلتا جائے گا چکن بودگال جائے گا اور وہ بوٹی بوٹی جو آپ چاہتے ہیں ایک طرح سے جو چرسی میں ہوتی ہے کڑائی میں وہ آپ کو نظر آنے سے ہوگی ویسی بوٹیوں کی شکل میں ہی تو اب جو ہے ہماری کڑائی جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں آپ اس کو دم پہ رکھتے ہیں دم پہ آپ نے اس کو چار منٹ رکھنا ہے تھوڑی سی آنچ جو ہے وہ ہلکی سے تھوڑی زیادہ کر دینی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے تھوڑی کا دینی ہے میڈیم آنچ سے تھوڑا سا کام کرنا ہے بلکل لوگ پہ نہیں کرنا ہے اور اب جو ہے وہ چکن ہمارا اس کا بھانی کشکو جو گئے ٹیمارٹر کا پوشک دھنیا پٹا ہوا میں نے موٹا موٹا ڈال دیا یہ دو ٹیول سپون بھار کے ڈال دیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدہ اس کو پھر مکس کریں گے اور اب اس کے اوپر آپ نے ڈال دینے ہیں ہری مرچیں اس کے پتے آپ نے کرنے ہیں ڈال سکتے ہیں پلین کے پتے کڑی پتے اور ادرک گانش کر کے وہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی کالی مرچ بھی اس میں آخر میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہترین ٹیشٹ آتا ہے تو کھانا ہمارا چرسی چکن کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی آسان ریس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اب میں نے ڈیش آؤٹ کر دیئے آپ دیکھئے کتنی یمی مزیدار اور یقینہ کے موں میں پھانے آگیا ہوگا اور آپ اسے کے لئے سے متن بیف کی بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا آپ لوگوں کو بہت آسانیاں ہیں آج کل تو تو آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائی ہوگا کہ آپ کو میری یہ آج کی چرسی چکن کڑھائی کیسی لگی کیونکہ یہ جھٹ پر تیاروں لڑی کڑھائی ہے اس میں کوئی دیر نہیں لگی اور ساری چیزیں گھر پر ایویلیبل ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ گھر میں ضرور بنائیے گھر والوں کو کھیلائیے بشک آپ متن بیف کی بنا لیں اسی ریس پی سے یقینہ ان سب کو بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اور بہت پسند آئے گی اور دعاوں میں بہت زیادہ مجھے بھی یاد رکھ لیا کریں اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کو کسی کا متعانی نہ رکھے اور اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کریں آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ